موسیقی فریسیوں اور حیرودیوں نے مل کر خدا مند یسو مسیح کو پھنسانے کے لیے سوال کیا گویا ایک جال بچھایا جس میں وہ یسو مسیح کو پھنسانا چاہتے تھے تاکہ کسی طور سے اسے مجرم قرار دلوائیں مگر خدا مند یسو مسیح نے اپنی حکمت سے ان کا پھندہ توڑ دیا خدا مند یسو مسیح نے ان کی شرارت کو معلوم کر لیا آزمائش جب معلوم ہو جائے تو عادی فتح ہو جاتی ہے سب سے زیادہ خطرہ سر سبز گھاس میں چھپے ہوئے سامپوں سے ہوتا ہے جنہاں سے یسو مسیح نے کہا کہ اے ریاکارو مجھے کیوں آزماتے ہو ریاکار کوئی بھی بحروپ بھر لے کوئی بھی نکاب اوڑ لے ہمارا خدا مند یسو مسیح اس میں سے دیکھ لیتا ہے یسو مسیح ہماری طرح نہیں کہ خوش آمد یا دعوان سے خوش ہو جائے اس نے صحاف کہا کہ اے ریاکارو مجھے کیوں آزماتے ہو جو لوگ خیال کرتے ہیں کہ ہم مسیح کو آزمالیں گے وہ یقین دیکھیں گے کہ یسو مسیح سختگیر ہے وہ جان لیتا ہے وہ سب کچھ سمجھ جاتا ہے اس کی نگاہ ایسی چیر کر گزرنے والی نگاہ ہے کہ ریاکاروں کی شرارت کے بحروپ کو وہ اندر سے دیکھ لیتا ہے اس کی آنکھیں ایسی پاک ہیں کہ ان کی شرارت کے بحروپ سے نفرت کرتی ہیں حالانکہ وہ اپنی مشورت میں گہری چال چلتے ہیں لیکن خدابند یسو مسیح ان کے ارادے اور ان کی نیت سے واقف ہے آج بہت سارے لوگ اچھا کام کرتے ہیں لیکن ان کی نیت ٹھیک نہیں ہوتی اور اچھا کام اگر بری نیت کے ساتھ کیا جائے تو وہ خدا کو پسند نہیں آتا مثال کے طور پر آپ چرچ جا رہے ہیں بساہر تو اچھا کام ہے لیکن اگر آپ کی نیت بری ہے اور بری نیت لے کر آپ چرچ جا رہے ہیں تو وہ خدا کو پسند نہیں آئے گا اگر آپ بظاہر خدا کی خدمت کرتے ہیں لیکن بری نیت کے ساتھ کسی کے گھر جا رہے ہیں بری نیت کے ساتھ آپ خدمت کر رہے ہیں تو خدا نیتوں کو جانتا ہے انسان عمال دیکھتے ہیں خدا عمال کے ساتھ نیتوں کو دیکھتا ہے اس لیے ہمیشہ ہر کام کو اچھی نیت کے ساتھ کریں اور مت یہ سمجھیں کہ ہم خدا کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائیں گے خدا وہ ہمارے دل پر نگاہ کرتا ہے ہم بحروپ دھار کر انسانوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہیں لیکن خدا کو کبھی دھوکہ نہیں دے سکتے ہیں اس لیے ہر طرح کی ریاکاری سے پاس آئیں خدا آپ کو برکت دے ایم دعا کریں اس انسی میں ہمارے باپ ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تُو وفاتار خدا ہے تیری مہربانیوں کے لیے تیرا شکریہ دا کرتے ہیں گزری رات کے لیے گزری وقتوں کے لیے ساری مدد محافظت کے لیے ضروریات کے پورا ہونے کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں دعا ہے اپنے لوگوں کو اور برکت دے ہر طرح کی جسمانی مالی روحانی خاندانی تعلیمی برکات اپنے لوگوں کو اتا کر خاص سور پر ان تمام بچوں کے لیے جن کے ایکزیمز ہو رہے ہیں ان کے لیے کامیابی مانگتا ہوں بلخصوص جن کے بورڈ کے ایکزیمز ہیں خدا باپ ان کی بڑی مدد کر تاکہ اے خدا وہ اچھے مارکس لے کر کامیاب ہو ان کا اچھا مستقبل بنے اور تیری شکر گزاری ہو جو بیمار ہیں میں ان کی صحتیابی کے لیے دعا کرتا ہوں جو ایمان میں کمزور ہیں ان کے ایمان کو بڑھا اور بخش دے کہ ہم خالص نیت کے ساتھ تیری پیروی کرنے والے ہوں یسو مسیح کے نام سے آمین میرا نام پاس بشارت ہے اور یہ پیغام آپ کو ایوانجیلی کلچرز اٹک کی طرف سے پھیجا گیا تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں افٹیٹ جانے